السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر کے مطالق ڈالر بھائی دو سو بیاسی روپے اسی پیسے سے دو سو بیاسی روپے نوے پیسے کے راؤنڈ میں رہا یعنی کہ روز دس بیس پیسے پیسے کم ہوتا ہے ڈالر ریال کے اوپر تو چند چند پیسوں کا اثر ہوتا ہے اس چیز کا جیسا کہ اوپر مارکیٹ کا ریٹ آپ کے سامنے ہے آج کا پجتر پہ دس پیسے سے لے کر پجتر پہ پچاس پیسے کے اراؤنڈ میں تقریبا پاکستان میں ریال ایکسچینج ہو رہا ہے اور درہم تو بھائی ستتر روپے پلس میں ہی ہے درہم کی ویلیو زیادہ ہے ریال کی نسبت بارال ہم اگر بات کریں ایک چیز اور بتا دوں میں اس ویڈیو کے دو تین گھنے کے بعد میں کی ویڈیو لگا دوں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ جو ہر جمعیرات کو ہماری ویڈیو آتی ہے کہ وہ دیکھ لیجئے گا مثال کے طور پر اس میں ایسیز کو ہائی ریٹ کریں گے کہ اب بھی ہمیں ریال پاکستان سینڈ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے یا کب تک بھیجنے چاہیے یا پاکستان ساتھ لے کر جانے چاہیے میں آپ کو ایک دو چیزیں اس ویڈیو میں ساتھ میں دکھاؤں گا ثبوت پروف کے طور پر اور پردیشیوں کو فائدہ ہو جائے گا میں بولتا ہوں فائدہ ہونا چاہیے کسی کو بھائی چاہے پانچ ہزار روپے کے حساب سے ہی فائدہ ہو تو برحال ابھی ریال کے مطلق بات کر لیتے ہیں ایک چیز میں اور یا آپ کو دکھانا چاہوں گا اگر کوئی بھائی اس چیز کا لور ہے تو اچھی میں نے دیکھا ڈسکاؤن لگی ہوئی تو آپ کو میں نے بولا شورٹ سا بتاتا چلو اے آئی فون فیفٹی پرو میکس ہے بھائی پانچ ہزار میں لگا ہوا ہے دو سو چھپن جی بھی سٹورج والا اور ساتھ میں دو موبائل اور لگے ہوئے ہیں شاومی موبائل ریڈمی ٹویل وی جی فور جی کے ساتھ اور صرف چھے سو ریال میں اور اس کی سٹورج جو ہے وہ دو سو چھپن جی بھی سٹورج ہے آٹھ جی بھی ریم ہے اس کی پانچ ہزار اس کی بیٹری ہے بہت اچھی آفر ہے اور ساتھ میں لگا ہوا ہے شاومی والوں کا یہ بھی شاومی ریڈمی اے ٹو اور یہ دو سو اسی ریال میں ہے بھائی اور اس کی دو سو ساری چو سٹر جی بھی سٹورج ہے اچھی ڈسکاؤن مجھے لگی تو میں نے بولا شورٹ سا آپ کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کرتا چلوں اچھا جی ابھی میں آپ کو ایکسچینج ریٹ دکھا رہا ہوں ریال کا آج کا جو کہ پجتر روپے تیتیس پیسے رہا کل کی نسبت اس میں اضافہ ہوا ہے اگر انڈیا کے بات کریں تو بائیس روپے اٹھانہ پیسے بنگلہ دیش ٹکا بھائی انتیس ٹکے اٹھائیس پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ویسے ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا کہ بھائی ریال پینسٹھ تک جائے گا جیسے کہ آپ نے تھم نیل میں پڑ بھی لیا ہے تو بھائی ایسی کسی بھی کمنٹ کے اوپر ایسی کسی بھی بندے کی بات کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا ہے ریال پینسٹھ کیا میرے حساب سے ستر پر بنی جائے گا پینسٹھ تو پھر بھی پانچ روپے کم ہے یہ ہے جی میرے نزدیک میرے مطابق ریال ستر سے نیچے نہیں جائے گا ستر سے اوپر ہی رہے گا آج کا ریٹ برحال جو بھی آج جو آپ کو فوری بینک بینک جزیدہ کے اگر ہم بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ چوہتر روپے چالیس پیسے دس سترہ اور ropeторы ان کے فیس ہوتی ہے اگر س ٹیسی پر کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے اڑتالیس پیسے 10 سترہ اور53 deciding بھی فیس ہوتی ہے اگر تحویل راجی راجی بننکے ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے اکامن پیسے 10 سترہ اور 23 فیس کے ساتھ میں جو ریٹ بتاتا ہوں یہ آپ کو clear کر دوں میں اس ریٹ میں 10 15 20 پیسے تک آگا پیچھے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک آگ دو روپے تک کا ڈیفرنٹ آپ کو دیکھے گا ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اچھا جی اگر ویسٹرن یونیون کی بات کریں تو ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 74 روپے 72 پیسے اچھا ریٹ ہے 10-17 اور 23 ریل فیس کے ساتھ اگر ہم منی گرام کی بات کریں تو بھائی منی گرام کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 74 روپے 50 پیسے ہے 10-17 اور 23 ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر تیلی منی یعنی کہ A&B بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 74 روپے برحال جی 74 روپے 58 پیسے دے رہا ہے 10-17 اور 23 ریل فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی انجاز بینک جو آج کا ریٹ دے رہا ہے وہ 74 روپے 42 پیسے ہے 10-17 اور 23 ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر کوئی کپے کی بات کریں تو کوئی کپے آج کا ریٹ 74 روپے 62 پیسے 10-17 اور 23 ریل ان کی بھی فیس ہوتی ہے